ایروند کےجڈیوال جی کے ساتھ بھی او بے سی بھی ایک دن حنمان چالیسہ کا پاڑھ جرور کریں گے ایو بہنو یہ کیسی رازنیتی جو دیش کی قیمت پر ہو رہی ہو یہ کیسی رازنیتی ہے جو دیش کی قیمت پر ہو رہی ہو یہ سائن باگ کا جان یہ نظائم الدین کا دھرنا یہ بھائیو بہنو دیش کے اتنے نہیں ہے کل دیش کے سشی پرمان منتری جی نے ایک ہی بات کہی کہ محس سنجوگ نہیں یہ ایک پریوگ ہے دیش کے واتاورن کو دوسط کرنے کے لئے دیش کے سوہارت کو بگاڑنے کے لئے دیش کی کھلاپ ایک ساجیس کا حصہ ہے اور یہ ساجیس اچانک نہیں ہے سرمان کیجڑیواز جی کو اس بات کی چڑھے کہ پانچ سال میں موڈی جی نے تو کر کے دکھا دیا لیکن ان کی سرکار کچھ نہیں کر پائی سوائے ہر مدے پر دھرنے کے لئے مکھے منتری بننے کے بعد آپ نیڑنے لیں گے یا دھرنا دیں گے لیکن ہر ماملے میں دھرنا دینا کبھی ریل بھون پر اور کبھی یہاں کے اپراجے پال کے گھر پر اور وہاں دھرنا دے کر کے سارا کام کا سٹھپ کر دینا ایک سمیدھانی ایک پت پر بیٹھے وے بیٹھتی کیا یا آچڑ اتینت گئر جمعیدار ہے اور ان کا بھروسہ کیا ان کے سب سے پرمک وکیل تھے سورگے رام جیٹھ ملانی ان کو بھی نہیں بکسا جب ڈلی کی جنتہ کو انہوں نے نہیں بکسا سورگے رام جیٹھ ملانی جی کو نہیں بکسا تو ان سے بڑا گیر بھروسے مند بھی کوئی نہیں ایک گیر بھروسے مند گیر جمعیدار بکتی جب ڈلی کی کرسی پر بیٹھے کا تو سڑکیں اسی پرکار سے ٹوٹی ہوں گی پانچ سالہ کی بجائے مدسالہیں کھلتی بھی دکھائی دیں گی اس پرکار گا دیکھتی جب کسی مہتو پھر پت پر بیٹھے گا تو ابی وستار عراج تاکہ ہی واتا ون دکھائی دے گا عراز ڈلی کے اندر راستی راز دھانی کے اندر یہی عراج چار کروڑ گریبوں کو بددت کے نسل کو کنیکشن دیے چار کروڑ گریبوں کو بددت کنیکشن دینے کا مطلب وہاں تک بددت ہی کن پہنچانے کا کارے کیا آٹھ کروڑ گریبوں کو رسوئی گیس کے نسل کو کنیکشن دیے دس کروڑ گریبوں کے لئے ایک ایک سو چالے بنوائے بارہ کروڑ کسانوں کو پردھان منتری کسان سممان ندی کا لاز دیا پندرہ کروڑ یوہاں کو پردھان منتری مدرہ یوزنہ سٹینڈ اپ کی یوزنہ سٹارٹ اپ کی یوزنہ میکن انڈیا کی یوزنہ کے ساتھ جوڑ کر کے سو روزگار اور روزگار کا سوارتھک ساب لنبن کی اور اگر سر کیا چھ آلیس کروڑ گریب پریواروں کے بینک میں کھاتے کھلوانے کا کارے کیا اور بھائیو بینو پچاس کروڑ گریب پریواروں کو پردور سے پانچ لاکھ روپے ساست بیمہ کا قبر دے کر کہ کہ کہیں بھی دیش کے اندر جائیں پانچ لاکھ روپے کا ساست بیمہ ان کے ساتھ ہوگا ہوئے اپچار کرا سکتے ہیں موڈی جی نے دیا لیکن اربند کے جڑی وال کیوں دلی کے اندر نہیں دیتا ہے ایک پردان منتری آواز ازنا دلی واسیوں کو کیوں نہیں مل پایا آئی اسمان بھارت کا دلی واسیوں کو کیوں نہیں مل پایا کسان سمبان ندھی کا لاب دلی واسیوں کو کیوں نہیں مل پایا گریبوں کو سوچ لے کیوں نہیں مل پایا کیونکہ کارے کرنے کی منصہ دلی کے اندر سریمان کجڑی وال کی سرکار کی نہیں تھی ان کو تو ہر کارے کے لئے بیرود کرنا تھا جنت تبا تھی جنت پریشان تھی ان کو اس کی بات کی چنت نہیں تھی اور بھائیو بینو جب میں ڈلی کے اندر چار دن پہلے پرچار کے لئے آیا تو انہوں نے اگلے دن ہی جب میں نے ان کی ساری پول پٹی جنت کے سامنے رکھنا پرارم کیا کہا سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دھرنے پر بیٹھ گئے تو تب تو دن لی کی جنت ہی ان کو سوم اٹھا دے گی اور بعد میں جب ان کو یہ بھی نہیں لگا تو جب یہ ایکس پوز ہونے لگ گئے ان کے چہرے پر لگا ہوا ایک پردہ جس پردے کی آڑ میں یہ بھارت بیرودی اور سواج بیرودی گدویدیوں کو پرٹیکس اور پرٹیکس سمرتن دے رہے تھے کہیں سائن باگ میں بریانی کھلا رہے تھے اور کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کو اٹھانے کا بیرود کر رہے تھے تو بھائیو بہنو جب یہ مدع اٹھائے گئے تو اس کے بعد انہیں نے منچ سے گانا شروع کر دیا ہنوان چالیسہ کا پارٹ پریورتن دکھانا جو بیرودی کل تک سائن باگ چل لاتا تھا آج آپ کی طاقت نے اس کو بزرنگ بلی کی ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنے کی آبت ڈال دی ہے یہی ہے بھگمان رام کی طاقت اور یہی ہے بزرنگ بلی کی طاقت بزرنگ بلی کا نام لینے پر چنان آیوگ نے مجھے پتی بندیت کر دیا تھا لیکن بھائیو ویلو آج ووٹ کے لئے لو جو کل پر آیوگ رام جن بھومی کے مدی کو لے کر ہندو سماج کو 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 ستے تھے اور سپریم کوٹ میں ارچی لگاتے تھے کہ رام جن بھومی کے ماملے کا سما دان نہیں ہونا چاہئے day to days کی سنوائی نہیں ہونی چاہئے آج وہ لوگ بھی منچوں پر آ کر کے ہنمان چالیسہ کا کریں گے بھولو پہلے پانچ سال موڈی جی کے لوگ کلیان کے لئے گریب کلیان کے لئے یہ مانا گنگا ہمارے اتراخن سے نکلتی ہے اور یمنا جی بھی اتراخن سے نکلتی ہے گنگا جی اتر پنیس کے اندر ایک ہزار پچیس کلویٹر پہ کرتی ہے یمنا جی بھی یم نوطری سے نکل کر دلی ہوتے وے پریاغ راج میں گنگا جی میں مل جاتی ہے بھائیو بینو کہ جی کو آپ بھی بولی ہے کہ اتر پردیس کے مکھ ممتری گنگا جی میں پریاغ راج میں اور سنان کر اور یمنا جی میں ڈپ کی لگا کر راج من کر دکھ تو ان کی واسطل جنت کے سامنے کھل جائے گی جھوٹ بول کر تک دلی کی جنت کے آنکھوں میں پروا ڈالنے کا ایک کام کریں گے اور اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو بینو سائن بات تو ایک بہانہ ہے اصلی نسانہ تو ان کا اس بات کو لے کر کی ہے کہ ورسوں سے دبے وے ماملے جس کی آڑ میں ووٹ بینک تلاشتے تھے دیش کے اندر فتووں کی راج نیتی کرتے تھے ان سب سے آخر کیسے انہوں نے دیش کو پردان منطری موڈی جی کے نیتر میں کیسے سمادان ہو رہا ہے کبھی دھارہ پین سو ستر کا سماد ہوتا ہے کبھی دیش کے اندر تین تلا کی کو پرثہ کو سدیو کے سماد کیا جاتا ہے اور بھائیو بینو کبھی دیش کے اندر پان سو ورسوں سے لٹکے وے مریاد پرسوتم بھگمان سری رام کے مندر کے نرمان کا مارگ پرسست ہوتا ہے ان کی چڑت اس بات کو لے کر ہے کہ موڈی جی نے چماؤ کے دوران جو بات کہی تھی ایک ایک کر سب سمادان ہو رہا ہے اور اگر ان سبی سمسیوں کا سمادان ہو جائے گا تو ان سب کی دکان بند ہو جائیں گے سب بے روجگار ہو جائیں گے اس لئے اپنے روجگار کو بڑھانے کے لئے جگہ جگہ ناغرکتہ قانون کے نام پر دھرما پردرشن کر کے دیش کے اندر ودیش اور سہاد کو بگاڑ نے کی ایک کچھ منصہ کے ساتھ انہوں نے اس پرکار کے کارکرم پرارم کیے ہیں پوری دلی جان ہے لوگ پریسان ہے لیکن ان کے چہرے پر کوئی سکن نہیں کیونکہ دلی کی جنتہ کے پرطین کے من میں کوئی سانبوتی نہیں یہ کتنی سانبوتی سانبوتی سانبوت اور نظام الدین کے دھرنے کے پرفی آم آدم پارٹی ایک کانگریس کی ہے اگر بھائیو بے لوگ ان کے من میں دلی کی جنتہ کے پرطین سانبوتی ہوتی دلی کے اندر اچھی سڑکیں دیتے بے جل کی بھی اچھے چکت سالے کھنواتے دلی کی جنتہ کو راستی رازدانی کے انروپ سبدا پرت کراتے لیکن ان کی چنتہ دلی کی جنتہ نہیں ان کی چنتہ تو کچھ اور ہی ہے اور میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہا تھا جب پردھان منطری مہدی جی نے دھارہ 370 اٹھوائی تو دھارہ 370 کو اٹھانے میں تین لوگوں نے بیروت کیا تھا دو بھارت کے تھے ایک پاکستان کا بھارت میں راہن گاندی اور اربین کے جڑی وال اور پاکستان کے اندر عمران خان بھائیو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر عمران خان کے سور میں سور یہ بھارت کے دو نمونے کیوں ملا رہے ہیں اور آج میری سمجھ میں آیا جس دن میں دلی آ ایک منتری نے وہاں سے بیان جاری کیا ہے کہ دلی کے اندر بھارتی جنت پارٹی جیتنے نہ پائے یعنی پاکستان کے منتری ان کے پرتی سان بھوتی بیقت کرتے ہیں اور راہل گاندھی اور اربین کے جڑی واض سہین بھارت کے پرتی سان بھوتی بیقت کرتے ہیں ایک کیا پاکستان بھارت کے ہیت کی بات کرے گا کیا پاکستان بھارت کے سکھ اور سمریدی کی کامنا کرے گا کبھی کیا پاکستان کو بھارت کی چنتہ ہے کی سرکس بھارت کی سمریدی کی چنتہ ہے پاکستان کو تو پھر پاکستان کے منتری دلی کے چناؤ میں تین اوچھی کیوں بے رہے ہیں کو سمجھے کو سمجھ نہ آیا ڈال میں کچھ کالا ہے نا سمجھ گئے بھائیو بینوں ہم دلی کے چناؤں کو کیون تین مددوں پر لے کے آئے ہیں ایک بکاس دوسرا سساسن اور تیسرا راست باد آپ کو تینوں مدد اچھے لگتے ہیں بکاس آپ پسند کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مددر سے بکاس آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے سساسن آپ کو چاہیے دلی کے اندر جہاں تک میری آواز جا رہے ہیں دونوں ہاتھ را کر کے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جے سری رام بھارتی جنتا پارٹی کے راستیوں پر بھوک سے سمبانے سی سیاں جا جو جی پردیش مہمتری سی کل جیت سنگھ چہل جی پرہاری پڑھڑ گنج بیدان سبھا سی دیپن بیہاری جی حریمدر ڈونڈما جی بیجیندر دھاما جی بیریندر جمال جی تیجیندر سنگھ جی لوگ پر یہ پرتیاسی سی راستی سنگھ نگی جی سی عوہ برما جی اور بھاری سنکھیاں میں ہاں پر پستی تا اس ورد بیدان سبھا چھتر سے جڑے ہوئے بھائیوں بہنوں میں سب سے پہلے تو دو گھنٹے دیری سے آنے کے لئے آپ سب سے کھیت ڈیکت کرتا ہوں لیکن اس میں میری کرتی نہیں تھی اے سائن باگ مزائی مددین کا جو دھرنا ہے اس نے پوری دلی کو جام کر رکھا ہے اور ہیوڑے میں اس لئے چاہتے بھی میں دو گھنٹے پہلے آپ کی ریلی میں نہیں پہنچ پایا میں آپ سب کا بنندن کرتا ہوں اس بات کے لئے کہ لوگ سوہا چناؤں کے دوران بھی میں آپ کے بیش میں آیا تھا اور لوگ سوہا چناؤں کے دوران آپ نے موڈی جی کے آہوان پر سی گوتم گمبھیر جی کو لوگ سوہا کا چناؤں جتا کر کے بھیجا بھاری متوں سے چناؤں جتا کر کے بھیجا چناؤں کے دوران ہم لوگوں نے جو کہا تھا ان چھے مہنوں کے اندر ہم نے وہ کر کے دکھایا لیکن آپ سب کو بڑھائی دیتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ نے بھارتی جنتا پارٹی پوپنا پار بہمت دیا اور بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنی اور موڈی جی نے دیش کی آتانساؤں کی انروپ جو کارے کر کے دکھائے ہیں آج آپ سب کے سامنے پوری دیش واسیوں کے سامنے وہ کارے ہم سب کو سپسٹ دکھائی دے رہے ہیں بھائیو بینو جب میں یہاں اس ویدانسوا چھیتر میں بھارتی جنتا پارٹی کے اپنے دونوں پرتیاسیوں کے سورتھان میں اپیل کرنے کیلئے آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک سلوگن پڑھنے کو ملا آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور سلوگن تھا کہ اچھے بیتے پانچ سال بھائیو بینو کس کے اچھے بیتے ہیں یہ پانچ سال میں آم آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی کے مکھے ممتری سی ارویند کیجڑی واضی سے پوچھنا جاتا ہوں یہ پانچ سال اچھے کس کے بیتے ہیں دلی میں نا سڑک ہے دلی میں نا سدھ پیجل ہے آپ نے پانچ سال پہلے دلی کی جنتہ کو اسوسط کیا تھا اور بیدان سوا میں اچھے راستی اور انتراشتی اسکتر کے سکول کھولنے کے لئے اسکول نہیں کھول پائے پاڑ سالہ نہیں کھول پائے لیکن محلے محلے میں مدسالہیں جرور آپ نے کھلوا دی ہیں بھائیو بینو یہاں سے بہت سارے لوگ اکتر بردیس میں گازی آباد سے لے کر کے ہری دوار تک کابڑ یاترہ میں جاتے ہوں گے اور کابڑ یاترہ میں جواب جاتے ہیں تو کابڑ یاترہ میں میں اس بات کو اس لئے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ گنگا جی کے لئے پہلے گنگا جی کا پانی اسنان کرنے کی بات تو دور آجمن کرنے کی بات تو دور اسنان کرنے لائق بھی اتردیس کے اندر نہیں تھا لیکن آج جہاں ہم نے کابڑ یاترہوں کی سمسیاں کا سمادان کیا ہم سے پہلے کانگریز سپا بسپا کی سرکاریں یو پی میں تھی وہ کابڑ یاترہوں کے یاترہ پہ روگ لگا دی تھی ڈی جے کو پرتیبند کر دی تھی سنگ گھڑیال بجانہ انہوں نے روگ دیا تھا ہماری سرکار آئی اور میں نے آنے کے تطکال بات کنا میں نے کہا ڈی جے پہ پرتیبند نہیں ہوگا گھنٹے پہ پرتیبند نہیں ہوگا گھڑیال پہ کوئی پرتیبند نہیں ہوگا بلکہ ہر کابڑ یاترہ کی جگہ جگہ سوکت ہونی چاہیے اور ہیلیکاپٹر سے بھی ہم نے کابڑ یاترہوں پر پسپ ورسہ کرنے کا کارے کیا تھا آج اگر گنگا جی میں سنان کرنے اور گنگا کا جل آجمن کرنے لائے پتت دیش کے اندر گنگا جی نے ہوا ہے تو بھائیوں بینوں اس لیے کیونکہ دیش کے پردان منتری موڈی جی ہے اور اکتر بردیش میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے دولوں سرکاروں میں سمنوے کا پیڑان تھا کہ نمانی گنگے پریوجنا کے پیڑان ایک ایک کر کے ہم لہاتے گئے آر آج جب پریاغ راج میں ڈکت ورس کمب کا ایجن ہوا تھا تو بھائیوں بینوں پریاغ راج کمب میں پچیس کروڑ سردھانو اسنان کرتے ہیں ورطمام نے پریاغ راج میں ماغ میلا چلنا ہے اور میں سوین بسند پنچمی کے دن پریاغ راج گیا تھا گنگا جی میں سنان بھی کیا اور گنگا جلتا آجمن بھی کیا ہم نے گنگا کو نرمل بنایا ہے لیکن کجڑیوال جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پانچ ورس کے دوران یمنا جی کے لئے کیا کیا آپ نے پانچ ورس پہلے کہا تھا کہ ہر گھر دلی میں آرو کا پانی پہنچائیں گے آرو کا پانی تو نہیں پہنچا پائے دلی کے پانی کو اور بھی جہریلا بنا دیئے اور جہریلا بنا کر کے سوین تو خانستے ہی تھے دلی واسیوں کو بھی خانستے مجھبور کر دیئے اور بھارت ماتا کی جہیس سنکلپ کے ساتھ کہ بھارتی جنتا پارٹی کا چنہ چنہ کمال کا نسان اتنی بڑی سنکھیا میں آپ لوگ آئے ہیں اگر ہر مداتا دس دس نئے مداتاں کو مدان کیندر پر لے جا کر کے کمال چنہ چند پر ہوٹ ڈلوا دے گا اس سنکلپ پورا ہوگا اور اس سنکلپ کے ساتھ میں آپ سب سے سی رویندر سنگھ نے کی اور سی ابھی بھرما کے پک سمین کمال چنہ چند پر بھاری مدان کے پیل کرتے ہوئے بانی کو دیکھا ہوں کمال چنہ 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 موسیقی 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 دوستوں کو آپ کو بتاؤں تھا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے سکول کو دربار کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا پاس سال انہوں نے تھگنے کا کام کیا دلی کی جنتہ کو یہ لوگ ہو گئے آج سے تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے آپ کے پیٹھے کا نگم پارسکت کرتی ہوا آپ کو یاد ہے کہ میرا نگم پارسکت کا تکت بینوں میں دربار سے ہوا اور اس ٹائم میں میرے ایک سائن رہ گیا تھا کہ وہ ہی منیس سسو دیا ہے جس نے میرا نومنیسن رت کر آگر مجھے گھر بیٹھانے کی کوشش کری پر میں گھر نہیں بیٹھا آپ کے آسیر بات کے آپ کے محنت سے میں نے رات دن سنگرس کیا اور پارٹی نے مجھے بیدان سبا کا تکت کر دیا اب بیدان سبا میں بیدائی بن کر سسو دیا کو گھر بیٹھانے کے ٹائم آ چکا ہے اب سسو دیا کو گھر بیٹھانے کے ایک ایک تاری کرتا آئے ایک ایک تاری کرتا آنے والے سمائنہ آر تاری کو انہیں دیس بیرادی تاکتے ہیں جنہوں دیس کو توڑنے کا گام درہا ہے جو حفظل کے سپورٹر ہیں جو کلیہ کے سپورٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ لوگیں سردیکل سٹارٹ کے سبوت بانگتے ہیں یہ لوگ سہرہ بات بانگ کرتے ہیں دوکھوں ہمیں جاننا ہوگا ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں دلی کے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کو جتانا ہوگا دیس میں مہدی سردار دلی میں بھاچپا نگم میں بھاچپا تینوں سردار مل کر گام کرے گی تو میری دلی کا بھلا ہوگا بس میں آپ سے اتنا نیوینن کرتا ہوں کہ آنے والی آر پارک کو اپنے بیٹے اپنے بھائی کو جتائیں اور یہاں سے بھی دھائی بن کر بھیجیں میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں کام کروں گا دو تین چیزیں جو ہماری سرکار نے ابھی میری بیسٹوں میں دیئے میں آپ کو ہتانا جا رہا ہوں کہ پاس سال ہماری سرکار پھر نیوزلی آپ کو دینا جا رہی ہے پاس سال سات پہنے ہماری سرکار آپ کو دے گی پاس سال آپ کو سارے جو کام ہم نے کہے وہ کریں گے کیونکہ جو مہدی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائیو مہدی جی جو کہتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں چاہے وہ دھالا تین سو سپر سال سے ہمارے دیش کا کلنگ بناتا چاہے وہ رام مانگنے رو تو سارے چار سو سال سے ہمارے آراتیاں بھان تو ٹینٹ میں رہنے تو ہم کو نیائی دلانے کے کام بھی مہدی سرکار میں کیا چاہے وہ تین پر آپ کا ماملہ ہو چاہے وہ سی اے کا ماملہ ہو آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ سی اے کا بھی روٹ کرتے ہیں میں سو بھی کا دنیا بات کرتا ہوں منچ میں ہارے فائد برانٹ یوگی آلکتی مہدی جی بھی آ چکے ہیں اب سیدھے سیدھے جنٹا ان کو سننا چاہتی ہے بس اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو ایک اور دونوں ہاتھ کرنے کر کے آسیر بات دیں گے دونوں ہاتھ کرنے کر کے آسیر بات دیں گے جہ سریڈم جہ جہ سریڈم میں اپنے چاروں منڈلت جنٹی سے آگرہ کروں گا کہ یوگی جی کا شاغت کریں گے چاروں منڈلت دیں ساموئی روپ سے بڑی مالا میں اور سبھی نگم پار سزا آپ یوگی جی کا شاغت کریں گے آگے سے آگے سب لوگ سواگت کریں گے چاروں منڈلت دیں اور تینوں نگم پار سزا اس بات کی جنٹا کریں گے جہ سریڈم جہ سریڈم ہارے ہارے مہدی ہارے ہارے مہدی ہارے ہارے مہدی آج ہمارے بیچ ہمارے مکھے بکتہ ہمارے گرام گرام کا نام پچور اور وہاں سے آپ بیلونگ کرتے ہیں اور وہاں سے نکل کے آج یوپی کے یسسوی مکھے منتری آپ ہیں میں بھائی سب سے آگے ہوں گا کہ آئیں آپ اپنا بھی سے رکھیں